جائن نمسکار دوستو میرا نام ہے نیتو اس ساگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی جیکن ہندی اینڈ آرمی رننگ پر تو دوستو روز یہاں پر آپ کے آرمی سے سمبندیت کلاسی چلتی ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا بیل اینڈ کو آر رکھے گا تاکہ آنے والا کوئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے چاہے وہ بھارتی کے بارے میں نئی اپڈیٹ ہو یا پھر آپ کے آرمی سے سمبندیت کلاسیں ہو تو دوستو اگر آپ تیاری کر رہے ہیں بھارتی سینہ میں جانے کی انڈین آرمی کی کسی بھی ٹریٹ کی آپ نرسنگ اسیسٹنٹ کی تیاری کرتے ہیں آرمی جی ڈی کی ٹیکنیکل ٹریڈ تو آپ اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پچھلے پیپروں میں جو کہشن پوچھے گئے ہیں جو آپ کے ایمپورٹینٹ کہشن ہیں ان میں سے کچھ سٹف کچھ ہارڈ کچھ نورمال کہشن کچھ آپ کے بہت ہی جو ایک دم آپ کو جو آ جاتے ہیں کہشن وہ کہشن بھی آپ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سارا کچھ آپ اس ویڈیو میں آپ پالیں گے تو دوستو آپ پورا ٹیسٹ دیکھ کر جائیے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کریے دیکھئے کوشن کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے سارے کوشن کو سولپ کرتے ہیں اور اپنی نمبر کمنٹ کر کے لاسٹ میں بتائیے گا کتنے آنظر آپ صحیح کر پاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو پہلا کوشن یہاں پر دیکھئے دوستو سب سے پیارا کوشن یہاں پر ہے ایوریسٹ پر بیجائی پرابت کرنے والی پہلی بھارتی مہیلا کون تھی ایوریسٹ پر بیجائی کرنے والی پہلی بھارتی مہیلا کون تھی تو اپنی آپ کا بچھین دی پال جن کو تبائی سیر پا لگ پا یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو ایوریسٹ پر بیجائی پرابت کرنے والی پہلی بھارتی مہیلا تھی دوستو بچھین دی پال اپسن ہے بلکل یہاں پر رائٹ آنسر دوستو امید ہے آپ کا بھی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہوا ہوگا بڑھتے ہیں نیکسٹ قیشن کی طرف اس کا آنسر آپ بتائیے کمنٹ کر کے مہا بھارت میں ارجن پتر تھے مہا بھارت میں ارجن پتر تھے ساکونی کے پانڈو کے یا پھر دریو دھن کے یا پھر بھیسم کے تو آپ کا رائٹ آنسر ہے پانڈو اپسن بھی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے اپسن بی نیکسٹ قیشن ہے آپ کا یہاں پر چناب آیو کا مکھیا light کہاں اشتت ہے تو آپ كان آپ کا کول کاتا چن نائی نائی دلی یا پھر ممبائی تو آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہوگا دوستو چناب آیو کا مکھیا light اشتت ہے آپ کا نائی دلی تو اپسن C یہاں پر بلکل رائٹ آنسر ہے اپسن C اور دوستو یہاں پر ایک question اور بھی جو آپ کے لئے important رہے گا وہ ہے آپ کا gateway of india کہاں استیت ہے اگر آپ کو اس کا انصر آتا ہے تو دوستو کمنٹ کر کے بتائیے gateway of india کہاں پر استیت ہے تو ممبائی آپ کا right answer ہے اور اس کے علاوہ india gate india gate کہاں پر ہے تو آپ کا ڈلی میں ہے آپ سبھی میں سے کتنے انہیں india gate آپ گئے ہوں گے وہاں دیکھا ہوگا تو کیا آپ نے دیکھا کیا محسوس کیا کیا خاصیت ہے وہاں کیا آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے اس میں کوئی اگر جاننا چاہے گا تو جان سکتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ victoria memorial کہاں پر استیت ہے تو کولگتہ میں victoria memorial استیت ہے تو دوستو بڑھتے ہیں next question کی طرف next question آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی screen پر جو کی آپ کا بہت ہی important question ہے کمنٹ اگر کے انسر سب سے پہلے آپ بتا سکتے ہیں جواہر لال نہیرو کا جنم کب ہوا تو question آپ کا بہت ہی important ہے جواہر لال نہیرو کا جنم کب ہوا تو آپ سے نے آپ کا چودہ نومبر بھر اٹھہ سو نوازی میں اور دوستو چودھا نومبر کو ہی بال دیواز کے روپ میں مناتے ہیں 24 نومبر کو اور دوستو جوہنال نہیرو کو جانا جاتا ہے چان چان نہیرو کے نام سےös تو نیکٹوینے دیکھیں دوستو نیکٹوینے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے سارے ہی کسی شن دوستو بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایکدم آریجنل کسی شن بلکل آپ کے اگزام میں پوچھے گئے ہیں دوستو اگلا فیشن آپ کا مدراز کا ید کب ہوا تھا بلکل آپ اس کا انصر کمینٹ کر کے بتا سکتے ہیں مدراز کا ید کب ہوا تھا اپسن ہے پندر سو چھپن میں سول سو بارہ میں یا پھر ستر سو چیالیس یا پھر ستر سو ستاون میں دوستو آپ کا انصر ہے بلکل رائٹ ستر سو چیالیس میں اپسن سی میں مدراز کا ید ہوا تھا ستر سو چیالیس میں اور دوستو ایک امپورٹنٹو کیشن ستر سو چیالیس میں کیا ہوا تھا تو پلاسی کا ید ہوا تھا پلاسی کا میدان کہاں پر ہے تو بنگال میں پلاسی کا ید ہوا تھا ستر سو چیالیس میں اور بکسر کا ید ہوا تھا ستر سو چون سرٹھ میں تو یہ قیشن بھی آپ یاد رکھئے نیکسٹ قیشن کی طرح بڑھتے ہیں دوستو قیشن کو پڑھئے اور آنسر کمینٹ کر کے دیدئے قیشن ہے آپ کا لوگ سبح کو کون پانچ ورس کی عوضی پورا ہونے سے پہلے ہی بھنگ کر سکتا ہے لوگ سبح کو کون پانچ ورس کی عوضی پورا ہونے سے پہلے ہی بھنگ کر سکتا ہے پردھان منتری راشت پتی اپنی ویویک سے راشت پتی پردھان منتری کے انومودن پر یا ان ویسے کوئی نہیں تو آپ کا یہاں پر بلکل رائٹ آنسر ہے راشت پتی کر سکتا ہے لیکن پردھان منتری کے انومودن پر تو آپسن سی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے نیکسٹ قیشن دیکھیں یہاں پر بلکل دوستو یہ قیشن آپ کے ایک چام میں پوچھے گئے ہیں تو آنسر آپ کے رکنے نیچے یہ قیشن ہے آپ کا سائنہ نہوال کس کھیل سے جڑی ہے سائنہ نہوال کس کھیل سے جڑی ہے بیٹمنٹن فوٹبال ٹینس یا پھر ہاکی بلکل رائٹ آنسر ہے دوستو بیٹمنٹن اوپسن اے رائٹ آنسر ہے سائنہ نہوال کس کھیل سے جڑی ہے آپ کا بیٹمنٹن اوپسن یہ بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے ایک اور قیشن آپ سے سیمپل قیشن پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کا راستیا کھیل کیا ہے تو دوستو آپ کو پتا ہے جب بھی ہارٹ قیشن پوچھے جاتے ہیں ہارٹ قیشن پوچھے ہی جاتے ہیں ساتھ ہی آپ کا ایک دو قیشن آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو ویسے ہی آتے ہیں جو آپ کے لئے کومن ہے بلکل ہی تو ایسے قیشن پوچھے جاتے ہیں تو یاد رکھے گا بھارت کا راستیا کھیل جو ہے ہو کی بلکل رائٹ آنسر ہے نیچٹ قیشن آپ کا بھارت کا انتیسوا راج کونسا ہے انتیسوا راجے کونسا ہے بھارت کا اوپسن ہے مادہ پردیش راجستان ہیمار چل پردیش یا پھر تیلانگنا تو بھارت کا انتیسوا راجے دوستو تیلانگنا اوپسن دی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے اب دوستو اردبان ماں آپ دیکھ سکتے ہیں 28 راجے ہیں اور 8 کے انتیسوا ست پردیش ہے نیچٹ قیشن دیکھئے بھارت کا راشتی پکچی کیا ہے بھارت کا راشتی پکچی اوپسن ہے بل بل مور توتا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں رائٹ آنسر آپ کا کیا ہے بھارت کا راشتی پکچی کیا ہے دوستو تو آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہے مور اوپسن بی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے نیکسٹ قیشن کی طرح بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ قیشن آپ کا دس واقعیشن ہے آپ کا ورس دوزار سولہ نیمن میں سے اولمپکس میں سروادک پد کس دیش نے جیتے تو دوزار سولہ میں جو اولمپکس آتا اس میں سروادک پد کس دیش نے جیتے جاپان نے یا پھر سنیوکت راج امیرکا روس کریٹ پرٹین تو رائٹ آنسر آپ کا ہے دوستو سنیوکت راج امیرکا اوپسن بی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے تو اوپسن بی بلکل آپ یاد رکھئے نیکسٹ نیشن آپ کا بلکل امپورٹینٹی ہے ڈی ٹی ڈاٹ ڈاٹ بتائیے بش پوٹک ہے کیٹ نہ سکت یا پھر دوائی یا ان میں سے یا پراگرتک یوگی ڈی 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 تو دوستو یہ ہے آپ کا ایک کیٹ نہ سک اوپسن بی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے ڈی 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 جو ہے کیٹ نہ سک اوپسن بی بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے نیکسٹ گیشن بتائیے دوستو چندرما پرثبی کا ایک چکر کتنے دنوں میں لگاتا ہے اوپسن دیئے ہیں اٹھہائس دن ایک دن تین سب پیسٹ دن یا تین سب پیسٹ صحیح ایک بٹا چار دن تو دوستو رائٹ آنسر آپ بتائیے کیا ہوگا کر کے تو چندرما پرثبی کا ایک چکر کتنے دنوں میں لگاتا ہے تو اٹھہائیس دنوں میں اوپسن اے رائٹ یاد رکھئے چندرما پرثبی کا ایک چکر اٹھہائیس دنوں میں لگاتا ہے اوپسن اے بلکل ڈرائٹ آنسر ہے دوستو پردھوی کو نیلا گرہ بھی کہا جاتا ہے نیلا گرہ بھی کہا جاتا ہے پردھوی کو پردھوی کی بہن کہا جاتا ہے سکرگرہ کو یاد رکھے نیکسٹ قیشن یہاں پر ویری امپورٹینٹ ہے نوٹ جرور کرے گا دوستو اگر آپ کو یہ قیشن نہیں آتا ہے تو اور آتا ہے تو آپ کمینٹ کر کے اس کا آنسر بتائیے نیم نے میں سے کس راج میں سمودر ٹٹ نہیں ہے سمودر ٹٹ نہیں ہے کس راج میں تو آپ سے نے آپ کا اوڈیسا گجرات میجورم یا پھر گوہا تو بلکل یہاں پر رائٹ آنسر ہے دوستو اوڈیسا میں ٹٹ ہے بلکل آپ بتا سکتے ہیں گجرات میں بھی ٹٹ ہے گوہا میں بھی ٹٹ ہے اور میجورم آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہوگا مجورم آپ کو یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملیں گے دوستو اب دیکھیں گجرات جو ہے یہاں پر سب سے لمبا سمودر ٹٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے لمبا سمودر ٹٹ کی سراج کا ہے تو گجرات آپ کا رائٹ آنسر ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ گوہا کا ہے سمودر ٹٹ تو مجورہ میں آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہوگا یہاں پر سمدر ٹرٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے نیکسٹ ویسن دیکھیں یہ ویسن آپ کے ایکجام میں آپ کو دیکھنے کو ملا ہی ہوگا اگر آپ نے پریویس ایکجام پیپر کو سالف کیا ہوگا تو دکشنی سر کالی مندر کہاں اشتیت ہے دکشنی سر کالی مندر کہاں اشتیت ہے دوستو دلی بنگلور ممبئی یا پھر کلکتہ رائٹ آنسر آپ کا ہے دوستو کلکتہ اپسن ڈی بلکل رائٹ آنسر ہے دکشنی سر کالی مندر کہاں اشتیت ہے کلکتہ میں نیکسٹ ویسن آج کا لاشٹ ویسن ہے آنسر اس کا آپ کمنٹ کر کے بتائیے دوستو تو کہشن آپ کا پڑھتے ہیں کس دیس کو مدھر آتری کے سورے کا دیس کہا جاتا ہے بلکل دوستو امپورٹنٹ ویسن ہے آپ کے جاپا ناروے سویجر لینڈ یا ان میں سے کوئی نہیں کس دیس کو مدھر آتری کے سورے کا دیس کہا جاتا ہے ناروے آپ کا یہاں پر بلکل رائٹ آنسر ہے مدھر آتری کے سورے کا دیس ناروے ری رائٹ آنسر ہے تو دوستو یہ تھے آج کے question امید ہے سارے question آپ نے solve کیے ہوں گے دوستو آپ نے کتنے question رائٹ کیے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے دوستو یہ question آپ کے پچھلے exam میں پوچھے گئے ہیں بلکل دوستو آپ کا یہاں پر ایسا لگ رہا ہوگا آپ نے آپ جیسے پرکچھا دینے بیٹھے ہو کتنا question آپ صحیح کر پاتے ہو یہ questionوں کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے question آپ کو ملتے رہیں گے اور اپنے آپ تیاری کرتے رہیے اور دوستو آپ اگر چیمبر نئے ہیں چینل کو ضرور سے subscribe کیجئے اور بیل آئیکن کو on رکھیں تاکہ آنے والا کوئی بھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور دوستو آپ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوستو آپ کے ساتھ ان کی بھی اچھی تیاری ہو سکے جن کو صحیح دشا نہیں ملتی ان کو بھی صحیح دشا ملے تو دوستو چلیے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جائے بھارت